بسم اللہ الرحمن الرحیم تو ہم اس کے ٹیسٹ کرانے کے بعد اس میں ہم ڈبلیو بی سیز دیکھتے ہیں اس میں ہم پلیڈ لئٹس کاؤنٹ دیکھتے ہیں ایک بندے نے مجھے اپنی بچے کی ریپورٹ بھیجی تھی اس میں جو ڈبلی تا تھا وہ فائیو پوائنٹ ون ایسا اس طرح کچھ تھا تو وہ اس بندے کا کیونکہ میں مینچن کر رہا ہوں کیونکہ اس میں اپنے بچے کی ریپورٹ بھیجی تھی کہ جی ڈاکٹر صاحب اب یہ ریپورٹ ہے تو کانلیہ اب مجھے بتائے کہ کیا آئے گی اس کو بلڈ ٹرانسفیوجن کی ضرورت ہے خون کی بوتلیں لگانے کی ضرورت ہے تو اس بات کو فوکس رکھتے ہوئے آج کی اس ویڈیو پر بات کرتے ہیں دیکھیں جب بھی اس طرح کے مریضوں کا ہم بلڈ ٹیسٹ کراتے ہیں سی بی سی کراتے ہیں تو یہ تین سے چار پیرامیٹرز دیکھتے ہیں ایچ بی اگر کم ہے تو اب اس میں دو چیزوں پر ڈیپینڈ کرتی ہے بلڈ ٹرانسفیوجن کا خون کے بوتلیں لگانا جو ہے وہ دو چیزوں کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہے نمبر ون کہ یہ جو بچہ ہے جس کے ایچ بی کم ہے فائف ہے سکس ہے جتنے بھی ہے آیا کہ اس کو کوئی انڈرلائنگ ڈیزیز تو نہیں ہے یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ایک بچہ ہے جس کا بلڈ ٹرانسفیوجن آپ کرانا چاہتے ہو لیکن اس کو پہلے سے کوئی بیماری ہے جیسے کہ تھیلسیمیا کے مریض ہے تو تھیلسیمیا کے مریض جو ہے اس میں جو کٹ آف ویلیو ہوتی ہے وہ ہونی چاہیے سیون ٹو نائن ایچ بھی ہونا چاہیے آپ نے منٹین رکھنا ہوتا ہے سیون ٹو نائن میں اگر ایک پیشنٹ تھیلسیمیا سے سفر کر رہا ہے اب اگر سیون ٹو نائن سے نیچے ہے تو تب اس کیس میں بلڈ ٹرانسفیوجن کرانا ضروری ہوتا ہے کیونکہ پیشنٹ جو ہے وہ سفر کر رہا ہے تھیلسیمیا سے لیکن سیمپل آئرن ڈیفیشنسی انیمیا ہے کسی قسم کے کوئی تھیلسیمیا نہیں ہے تو اس وقت اگر فور ٹو فائف ایچ بھی ہو تو تب بھی بلڈ ٹرانسفیوجن کی ضرورت نہیں ہوتی ہے ہم اس کو اورل آئرن پر ڈال رہے ہوتے ہیں ایک مہینے کے لیے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ایمپرومنٹ اس میں آئی ہوئی ہوتی ہے تو کچھ یہی طریقہ ہے بلڈ ٹرانسفیوجن کا کہ جو کٹ آف ویلیو ہوتی ہے بلڈ ٹرانسفیوجن کی وہ یہ ہے کہ ڈیپینڈ کرتا ہے ڈیزیز کے اوپر کہ انڈرلائن کوئی ڈیزیز ہے کوئی ایسی ڈیزیز ہے جو بلڈ کو کھا رہی ہے تو اس میں بلڈ ٹرانسفیوجن کی ضرورت ہوتی ہے جیسے کہ ایک بچہ ہے جس کو تھیلسیمیا ہے اور اس کا ایچ بی جو ہے وہ سیون ٹو نائن سے نیچے ہے تو تب اس میں بلڈ ٹرانسفیوجن کی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ تھیلسیمیا میں سیون ٹو نائن ایچ بی منٹین رکھنا ضروری ہوتا ہے اسی طرح اگر کوئی ڈیزیز نہیں ہے صرف آئرین ڈیفیشنسی انیمیا ہے تو وہاں پہ پھر اگر فور ٹو فائف بھی ایچ بی آتا ہے تو اس میں بھی بلڈ ٹرانسفیوجن کی ضرورت نہیں ہوتی ہے اس کیس میں ہم پھر جو ہے وہ آئرین تھرپی دے رہے ہوتے ہیں جس سے بچے میں ایمپرویمنٹ آتی ہے تو جتنے بھی ایمیلز تھے کہ کٹ آف فیلیو جو ہے بلڈ ٹرانسفیوجن کی کتنا ایچ بی ہونا چاہیے کہ اس کے بعد ہم بلڈ ٹرانسفیوجن کرا سکتے ہیں تو وہ اس ویڈیو میں سارے باتیں کی گئی ہے امید ہے ویڈیو آپ لوگوں کو اچھے لگی گی تینکیو